بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کریمینل کیسز میں سب سے اہمیت کا حامل ہے برڈن آف پروف ان اکریمینل کیسز جنرل پرنسپل یہ ہے کہ پراسیکیوشن ہیس ٹو پروف اس کیس بیانڈ شیڈو آف ڈاوٹ ان سپیشلی کریمینل کیسز اب اس میں ہم نے دیکھنا کیا کیا ہے کہ پروف کیا ہے فسٹ آف حال اس کی تین چیزیں ہیں فسٹ سٹینڈر آف پروف کیا ہونا چاہیے سیکنڈ یہ اونس کس پہ ہے یہ برڈن کس پہ ہے برڈن آف پروف کس پہ ہے تھرڈ اس میں ہے کہ پرزمشن آف اینوسنس ان تیزوں تین چیزوں کو ہم ملیں گے تو اس پورے ایڈمسٹیشن آف جسٹس میں ہم اس کو آگے ڈسکس کر سکیں گے اب جب ہم پروف کی بات کریں گے اور برڈن کی بات کریں گے تو اس میں ہمیں کانونشادت کی وہ تین ڈیفینیشنز نمبر ایک پروف نمبر دو ڈس پروف نمبر تیری نان پروف ناٹ پروف ان تین چیزوں کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے اب پروف کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ایک دفعہ میں پڑھنی بہت ضروری ہے پھر اس پہ گفتگو کریں گے وہ پروف کی جو دیفینیشن دی گئی ہے وہ ایک دفعہ ہر ایک لائر کو اور جج کو سٹیڈی کرنے پڑھے گی افیکٹ سید تو بی پروف ون آفٹر کنسیدرین دو میٹر بیفور اٹ دو کورٹ ایڈر بیلیوز تو اگزیسٹ آر کنسیدر ایک اگزیسٹنس شو پروبیل دیتا پرویدنٹ مان اوٹ اندر دو سرکمسٹانسز او پرٹکولر کیس تو ایکٹ اپان دا سپوزیشن دیت اگزیسٹ یہ پروف کی ڈیفینیشن ہے اور ڈیس پروف کی اسی طرح ہیں کہ تو ایکٹ اپان دا سپوزیشن دیت اگزیسٹ اگر پروف اور ڈیس پروف کے درمیان آتا ہے کہ ڈیس پروف نہیں ہوتا تو پھر نارڈ پروف میں آ گیا یہاں پہ ہم دو تین چیزیں دیکھیں گے کہ فسٹ آفال اس کا اونس کیس پہ ہے پراسیکیوشن پہ ہے پراسیکیوشن کو کیس پروف کرنا ہے کیس طرح پروف کرنا ہے نمبر ایک ڈیس پروف اس کو انوسنس ثابت ملزم نے نہیں کرنی ڈیس پروف کی ذمہ داری ملزم کی نہیں ہے ملزم کی ذمہ داری سیمپل یہ ہے کہ اس نے پراسیکیوشن ایویڈنس جو اویلیبل ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ بیان ریزنیبل ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شاک نہیں ہے یہ پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے اور ملزم نے اس کو شیئر کرنا ہے ملزم کے ڈیفنس کاؤنسل نے اس کو شیئر کرنا ہے اب ڈیس پروف اور پروف ان دونوں کو اگر ملے ہیں تو کرمنل کریسز میں ڈیس پروف کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ پروف کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ یہ دونوں چیزیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب پروف کی ہم لیول کو دیکھیں گے کہ پروف کس طرح ہے پروف اگر ایک سے لے کر ہنڈرد تک ہے اور اگر اس میں نائنٹی پرسنٹ بھی پراسیکیوشن نے پروف کر لی ہے تو ٹین پرسنٹ بھی اس میں ڈاؤٹ ہے تو دیٹ کیس ڈازن اٹ فال ان دا ایمبیٹ آف سرٹینٹی دیٹ پراسیکیوشن ہیز پروف کیس بیان ریزنیبل ڈاؤٹ تو وہ پروف نہیں ہو سکتا اب اس کی اگینسٹ ایک پرزمشن ہے یہ سٹینڈر اپ پروف آ گیا اور اس کے اندر ایک پرزمشن ہے پرزمشن یہ ہے کہ یہ یونیورسل ٹروت ہے کہ دس گونے گار بچ ہیں لگن ایک بے گناہ سزا نہ ہو اس کو یونیورسلی اکنولیج کیا گیا ہے اور اسلامی پوینٹ آف ویو سے بھی یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے اس کو سزا نہیں ملنی جائیے اور پرزمشن آف انونسنس تھرو آوٹ دی ٹرائل that will remain in the favor of accuse جو پولیس نے انویسٹگیشن کرنی ہوتی ہے تو اس میں بھی پولیس یہ نہیں لکھ سکتی کہ اکیوز is found guilty during investigation انویسٹگیشن کا پرپس بھی کلیر ہے کہ that is only to the extent they have to collect the prosecution evidence and the first evidence and if they found that there is sufficient evidence for the acquisition of any accuse then they have to چلاندہ accuse آپ کوٹ نے دیکھنا ہے کیسے دیکھنا ہے کہ وہ guilty ہے یا نہیں first of all there must be a fair trial second there must be evidence evidence کو touch stone کیا ہوگا evidence کا touch stone legal prove ہوگا یہ پرزمشن نہیں ہے کسی فاضل جج کا personal knowledge اس کا اپنے cultural religious اس کا mind set یہ اس میں ضروری نہیں ہے ضروری ہے کہ legal evidence کیا آئی ہے evidence کی admissibility evidence کی relevancy reliability اس کے بعد demeanor of witness کہ اس کا کس طریقے سے اس نے کوٹ میں آکے بھیان کیا ہے whether he is a mendacious whether he is a crafty whether he is exaggerating the matter whether he is not a truth worthy یہ ساری چیزیں بھی عدالت ان دیکھ رہی ہیں اور ان سب چیزوں کو has been assigned just like a god لیکن اس کو یہ رول دیا گیا ہے certain rules کے طاعت جو evidence کے رولز ہیں جو principle administration of justice کے ان کے طاعت انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ evidence جو ان کے سامنے ہے وہ sufficient بھی ہو سکتی ہے وہ convincing بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کو سب سے پہلے touch stone یہ ہے کہ اس میں کوئی doubt تو نہیں ہے اگر تھوڑا سا بھی doubt ہے فرض کر لیں if a witness is fall on some matter other all his evidence will be crumble down کہ وہ نہیں پڑی جائے گی پڑی اس لیے نہیں جائے گی کہ one part of the evidence is not truth second part cannot be suggested as a gospel truth یہ truth وہ اس کو نہیں دیکھا جائے گا اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ maximum کیا ہے اس میں قانون کیا کہتا ہے آج تک جتنی بھی authorities ہیں جتنا بھی criminal justice میں jurisprudence آج تک develop ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ universal truth ہے کہ law is never ever static law is ever evolving ہمارے فاضل جائے سہبان نے بہت سارے cases میں اس burden approve میں چونکہ criminal میں اور ہے civil میں اور ہے civil میں probability بھی آ دیتی ہے supposition بھی آ جاتی ہے propoundence بھی آ جاتی ہے لیکن criminal case میں particularly یہ فعل نہیں کرتی وہاں اگر ایک 100% degree ہے تو اس میں 51 میں بھی یہ ہے تو civil cases تو آ جائیں گے لیکن up to the hilt certainty believing کہ یہ اس میں کوئی chance بھی نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی untruth ہو سکتی ہے یا اس میں غلط بیانی ہو سکتی یا دروگ گوئی ہو سکتی ہے اس level پہ لے کے جانا ہے وہ level ہے 100% 100 90 95 باقی سارا case اگر prove بھی ہو جائے جب cases آتے ہیں تو اس میں کچھ case ہوتے ہیں case of no evidence legal evidence نہیں ہوتی simple circumstantial evidence ہے hairs evidence ہے اس کا chain نہیں ہے تو اس کو ملا کے کسی بھی صورت میں convict نہیں کیا جا سکتا یا بالکل case of no evidence ہے یا case supposition ہے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں certainty نہیں ہے convincing clear بھی ہے تب بھی اگر certainty نہیں ہے تو conviction نہیں ہو سکتی اس کی reason یہ ہے کہ guilty قرار دینے کے لیے یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے اس لیے ہیں کہ rules ہیں certain rules ہیں ان rules سے ہم سے باہر نہیں جا سکتے اب اس سے آگے چلیں تو maxim یہ سا کہ falses on no falses on no falses in omnibus یہ پاکستان میں بلکہ پورے برے ثغیر میں یہ ہی تھا کہ یہ نہیں چل سکتا کہ one part of the evidence of the any witnesses untrue the remaining part if there is strong and enough evidence can be relied upon اس کو ختم کر دیا گیا یہ کیا گیا کہ falses on no falses in omnibus یہ eliminate کرتے shift grain frame the chief کو promote کیا گیا کہ اگر غلط بھی ہے تو جتنا portion درست ہے اگر اس پہ collaborative evidence ہے sufficient evidence ہے تو اس پہ relay کیا جا سکتا ہے لیکن اب پوری کی پوری jurisprudence سپریم کورڈ نے چینڈ کر دی ہے یہ جو latest president ہے فاضل جناب اس کے آثر ہیں ہمارے سابقہ chief justice جناب justice خوصہ صاحب یہ پی ال جی 2019 criminal cases sc 265 اس میں interpret یہی کیا گیا ہے کہ پاکستان میں انڈیا میں پورے برے صغیر میں ہم نے اس principle کو فالو کر کے safe frame the chief پرجری کو پرموٹ کیا ہے اور falsehood کو پرموٹ کیا ہے جو کہ مکمل طور پہ administration of justice کے لیے safe نہیں اور اس کو پرموٹ کرنے میں legal fraternity بھی شامل ہے عدالتوں کے فیصلے بھی شامل ہیں اور benefit of doubt کو مکمل طور پہ ایمیلیٹ کر کے کچھ حصہ جتنا evidence کا reliable ہے اس پہ relay کیا گیا لیکن اگر اس authority کو ایک بار میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم description میں بھی دے دیں گے اور اس کے بعد جو authority آئی ہیں دوہزار بیس ایمیلی وان تھرٹی سکس ہے اس میں بھی یہ ہے کہ معاملہ criminal cases میں تین چیزوں پہ مکمل طور پہ بیس کرتا ہے اونس بڑھر اپ پروف کا prosecution پہ ہے اور اونس سیمپل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ثابت نہیں کرنا انہوں نے beyond shade of doubt ثابت وہ evidence دینے کے اہل نہیں ہوتا یہ ہمارا Islamic point view ہے جس کو بھی مددہ نظر رکھا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس maximum کو promote کیا گیا ہے کہ اگر ایک بھی غلط ہے تو سب غلط ہے اس کو پریویل ہونا چاہیے صرف گرین فریم دی چیف کو نہیں ہونا چاہیے یہ مکمل طور پہ اس کی بابت انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ promotion ہے only پرجری کی اور ان authorities کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ثابت ہوتا ہے کہ burden of proof جو ہے standard of proof innocence of the child اب innocence of the child کس لیے یہ پردمشن کیوں ہے یہ پردمشن اس لیے ہے کہ کسی بھی انسان کی اس کی liberty اس کی بیڈر نہ ہو جائے یہ ساری چیزیں اس principle کو کہ دس گنگار بچ جائیں ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونے چاہیے مد نظر رکھتے ہوئے یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ یہ principle prevail کر رہا ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس لیٹسٹ انٹرپرٹیشن کے بعد a burden enough proof کے تاہت بہت سارے cases وہ کسی بھی صورت میں سزا کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو I think that is sufficient for today